بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس ٹاپک کو مدے نظر رکھتے ہوئے اور اس ٹاپک کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آج ہم نے اپنے پرگرام میں ایک ماہر داکٹر کو انوائٹ کیا ہے جنہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے ایم ڈی فرم یو ایس سے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ فیل آف امریکن کالیج آف فیزشن ہے اس کے علاوہ فیل آف رویال کالیج آف فیزشن ہے اور ممبر آف امریکن کالیج آف گیسٹر انٹرالجی بھی ہیں اس کے علاوہ دکٹر صاحب کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ کالونوسکوپی ہے سکمرڈوسکوپی ہے اور انڈوسکوپی ہے اور دکٹر صاحب جو ہیں گیسٹر انٹرالجسٹ ہیں اس کے علاوہ ہپیٹالجسٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں دکٹر پروفیسر نومان راشد السلام علیکم سر بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے اور اتنے اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے آپ نے جو ہے وہ بتایا کہ آئی بی ایس ایک کرنٹ ایشو ہے اس کے اب آئے میں تھوڑا ہم آئی ویورس کو بتائیے گا کہ آئی بی ایس کیا ہے دیکھیں جی آئی بی ایس اسٹینڈز فور ایریٹیبل باول سنڈروم جب بھی ہم کوئی ٹم سنڈروم استعمال کرتے ہیں تو it means کہ it's a compilation of multiple symptoms بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک ہی سنڈروم کے اندر جمع ہوتی ہیں it could be related to the objective organ itself یعنی stomach itself intestines یا پھر ان سب disturbances کی وجہ سے جو psychological issues patient face کر رہا ہوتا ہے وہ سب اس میں شامل ہیں تو ایریٹیبل باول سنڈروم آج کل بہت common ہے اس لیے کیونکہ ہماری جو society ہے اس کے اندر life کو تھوڑا سا change مل رہا ہے تھوڑا difference آ رہا ہے لوگ جو ہیں وہ پرانے وقتوں کی طرح آپ محنت نہیں کرنا چاہتے کھانے نہیں پکانا چاہتے they go to the junk food restaurants اور یہ ساری چیزیں وہ start کر رہے ہیں ہمارا stomach اس کا عادی نہیں ہے نہیں ہمارے intestines اس کا عادی ہے تو جب اس طریقے کے persistently اس کو insult کیا جاتا ہے persistently اس کو خراب کیا جاتا ہے تو patient کو ایک symptom develop ہونا شروع ہوتے ہیں جس میں کبھی جو ہے وہ constipation میں چلا جاتا ہے کبھی جو ہے اس کو اچانک سے جو ہے وہ diarrhea شروع ہو جاتا ہے کبھی جو ہے وہ درمیان کی چیز جس کو کہ ہم عام طور پر پیچش استعمال کرتے ہیں لفظ وہ start ہو جاتا ہے اور پھر یہ بار بار ہوتے ہوتے مختلف جو ہمارے doctor صاحبان ہوتے ہیں ایک قریبی clinicز ہوتے ہیں وہاں وہ جاتے ہیں ان symptoms کے لئے اور ان کو اس کے لئے جو ہے وہ anti-partitex اور یہ ساری چیزیں start کر رہی ہوتی ہیں جو کہ اس کی treatment نہیں ہے وہ start ہو جاتی ہیں پھر وہ جو ایک vicious cycle ہوتا ہے intestine کی خرابی کا وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ اتنا بڑھتا ہے کہ patient کو psychological issues آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ جی کہیں جانا پسند نہیں کرتا کسی تقریب میں نہیں جاتا کہتے جی جب بھی کچھ کھاتے ہیں تو پیٹ میں تقلیف شروع ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ ہم اس کے جیسے بار بار washroom جانے کا خیال آتا ہے تو ہم کیسے جائیں تو اس کی social library disturb ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ایک condition ہے اس کو ہم کہتے ہیں irritable bowel syndrome and sir what are the causes of irritable bowel syndrome کیا وجہاتیں کس کو ہوتی ہے جانیٹیکل ہوتا ہے بچوں کو بھی ہوتا ہے بڑوں کو بھی ہوتا ہے پیٹس کو اس کو تھوڑا ریفرنشیٹ کرنے کا irritable bowel syndrome جو ہے وہ ہر age group کو effect کر سکتا ٹھیک ہے اور یہ تو آپ کے اس channel کے توجہ سے میں سب کو کہنا چاہوں گا جو کہ میرا بڑا slogan ہے کہ diet control کریں براہ مربانی diet آپ کو پتا ہے کہ آج کل internationally بھی ایک بڑی campaign چل رہی ہے جس کو کہتے ہیں organic food اور یہ واپس وہیں سے شروع ہوا ہے جہاں سے یہ junk food آیا تھا وہ ہی واپس organic پہ جا رہا ہے اور organic کچھ بھی نہیں ہیں یہ وہ چیزیں کیونکہ جو west کی countries تھیں انہوں نے اپنی soil کو fertile کرنے کے لیے مختلف chemical استعمال کیا اور کرتے کرتے ان کو پتا چلا کہ یہ تو جتنی بھی vegetables اور fruits انس کے اندر یہ پینٹریٹ کر چکا اور اس کی جو افادیت ہے وہ ختم ہو رہی ہے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے واپس سے پرانے وقتوں کی طرح organic food استعمال کیا جو ہمارے یہاں بھی بہت common ہیں اور اس کو بڑے double price میں بیچا جاتی سرے WHO تو یہ کہتا ہے نا کہ 45 food 45 food 45 food organic food یہ ہمارا سلوگان ہے جو کہ میں اپنے کلینکس پہ بھی لوگوں کو بہت بہت آتا ہوں کہ آپ واپس ڈائیٹ کو کنٹرول کر لیں دواؤں سے بچ جائیں اب تک آپ ڈائیٹ کنٹرول نہیں کریں گے دواؤں سے نہیں بچیں گے اصل اس کی پرومی یہ ہے کہ دراصل ہماری جو چھوٹے بچوں کی یہ ہے اس میں بچوں سے محبت کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو چپس کھلائے جائیں اور ان کو چوکلٹس دی جائیں یہ بچوں کا انٹرسٹین ہینڈل کرنے کے قابل نہیں ہے اسی طریقے سے بڑوں سے محبت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کسی ریسٹران میں لے جائے اب آپ کو ریسٹران کا نہیں پتا کہ جو آئل استعمال کر رہا ہے یا جو فوڈ مٹیئل ہے وہ کیا ہے بہت سارے کیسیز اب پشدروں میں آپ نے سامنے دیکھے کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ پتا چلا کہ جو ہے ایکسپائرڈ میٹ جو ہے وہ استعمال کی گئی اور یہ ایشوز آئے آپ کو نہیں پتا ریسٹران کے نام پہ نہ جائیں براہ مربانی اس کے کام پہ جائیں کام وہ آپ کو وہی کر رہا ہے ظاہر ہے دیکھیں نوٹ افورد تو لوس دیئر پروفٹ اور یہی وہ کر رہا ہے تو ایریٹیبل باؤو سنڈروم ہمارے اپنے عمال ہیں سیدھی آفاز آسانیاں آسانیاں کون جی گھر جائے کون جی چولا جائے کون جی کام ایس سے یہ قوزز ہوتے ہیں جو بچوں کے ایج گروپ میں باڈ ڈسٹپ کر رہے ہیں اور بڑوں کے ایج گروپ میں باڈ ڈسٹپ کر رہے ہیں اور سر what is the impact of soda drink جو ہم لوگ یہ drinks پیتے ہیں سوڈا drinks جو ہے نا یہ بڑی مسئبت ہے اور اب یہ ریکنائز کاؤز ہے کینسر کا اسٹمک کینسر اور انٹسٹینل کینسر کا ریکنائز کاؤز ہے اور جو امریکن گیسٹو انٹرالجی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ہماری اس کے مطابق جو ہے یہ ون آف تی ثرڈ موسٹ کامن کاؤز آف انٹسٹینل اور اسٹمک کینسر صرف چائے تو نہیں ہوتی نا چائے نہیں چائے نہیں چائے میں بھی یہ کہ ہمارے ہیں دراصل جس طریقے کی چائیاں استعمال ہو رہی ہیں وہ آپ کو پتا ہے مگر بہرحال سوڈا درنگز کا بہت امپیکٹ ہے کیونکہ اس میں اب ایڈنٹیفائیڈ ہے کہ جو ڈیفرنٹ کولا درنگز اس کے اندر پیسٹیسائیڈز بھی ملے ان کو بہت سارے کولا درنگز کے اندر فوسفورک آسٹر ٹائپ کی چیزیں یہ سارے ڈیسٹورٹ کرتا انٹرسٹین لائننگ کو جو انٹرسٹین لائننگ کو بہت بڑا گرہ جو درمیز اپی درمیز کو دسٹرائی کرتے کرتے اس کے علاوہ جس کا امپیکٹ ہوئی ہے کہ اس میں جو ایک کانٹنٹ ہوتا ہے وہ کیفین کا ہوتا ہے اور پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا اس کے بغیر تو آپ کولا درنگز کو دیکھیں گے بڑے زوگ سے اور اس کو دیفینڈ کرتے ہیں وہ اس کو پینا چاہیے گیس دور ہوتی گیس دور نہیں ہوتی وہ آپ کا سب کچھ ہی دور ہو جاتا اس کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے سر تو ایسیڈیٹی بھی کیا یہ ڈرنک سے ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے لفن نٹلی ہوتی ہے اچھا اور ایسیڈیٹی اسی وجہ سے اس کا قوزی یہی ہے کہ یہ ایسیڈیٹی کا فرموسٹ اس کو اس دو چیزیں ہم جن کو بہت زیادہ ایک دو مات فوڈ کے اندر فائبر کانٹنٹ ڈکریز کر دیں آپ کو اچھاٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے فوڈ کے اندر آئل کانٹنٹ ڈکریز کر دیں آپ کو اچھاٹی ہو جائے گی اور سر فائبر تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن کی بھی شکایت ہوتی وہ بھی دور ہوتی ہے بچ جاتے ہیں دوامی سے بچ جاتے ہیں اگر آپ کو میڈیسنز بھی نہیں لینے نہیں بچتی اگر آپ فائبر ڈائٹ پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی پریکٹس میں یہ جو ایریٹیبل باول سنڈروم کی پیشنٹس آتے ہیں اس کو آپ کیسے ٹیٹ کر دیں کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کو نیڈ آف میڈیکیشن اور انٹی بائیوٹک اگر کوئی پیشنٹ آرہا ہے اس کو انٹی بائیوٹک کے ثور ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور دیفرن طرح کی جو انجیکشنز درد دور کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں اگزیکٹلی اس کا کیا جو ہے ٹریٹمنٹ ہے دیکھیں اس کا ٹریٹمنٹ بڑا آسان ہے اور سب کے لیے گائیڈ لائنز رہم ہے تو یہ ہمارے جتنے جو جنرل فیزیشنز ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھنے چاہیے فرس لائنز تیرپی انٹی بائیوٹک میں ہوتی ہے اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کو فرس لائنز پر انٹی بائیوٹک انٹی بائیوٹک انٹی بائیوٹک انٹی بائیوٹک انٹی بائیوٹک کھا لے جی جو ہمارے نوملی جو بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو کہ انٹی بائیوٹک ایسا بھی ہو رہا ہے کہ آپ کی فورت جنریشن پر چلے جاتے ہیں آپ گئے ہیں ابھی آپ کو یوٹی آئی بھی ڈائیگنوز ہو آئی ہے چھوٹا موٹا بھی کوئی پرابلم ڈائیگنوز ہو آئی ہے ڈریکلی آپ کو فورت جنریشن انٹی بائیوٹک سارے گیوٹک جو ہمارے پیشنٹس ہیں وہ بھی تھوڑے سے بیچائیں بلکل وہ چاہتے جلدی ٹھیک ہو جائیں اور دکٹر ہمارے وہ بھی تھوڑے سے دراصل کیونکہ وہ لسننگ جو ظاہر ہے پیشنٹ آج کل ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ اس پہ ہو رہی ہیں کہ پیشنٹ کی کہانی یا پیشنٹ کی ہسٹری ہے اس کو پروپرل ہی نہیں سنا جاتا اور نہیں اس سے ایسے پوچھا جاتا ہے کہ وہ آپ کو اس پوائنٹ تک پہنچا دیں جہاں پہ آپ ڈائیگنوز منا سکیں پرومنم اس کا سارا یہ ہے ایک ڈاکٹر ہے جس کے اوپر لوڈ ہے سو ڈیرھ سو پیشنٹ کا اور اس کے پاس دیوریشن تین گھنٹے کا ہے تو ظاہر ہے وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتا وہ ٹارگیڈ چلے گا اور ٹارگیڈ چلتے وہ ظاہر ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا مگر گیسٹرونٹرالوجی کا یہی پیشنٹ جو پرائیموڈلی وہیں پہ ٹریٹ ہو جانا چاہیے ایٹ ڈی لیویل اور جنرل فیزیشن اور جنرل پرائیموڈلر وہ صرف اس انٹرونشن کی وجہ سے لینڈ اپ کرتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے صحیح نا اب دیکھیں سارے انٹرنیشنل گائیڈ لائن ہے کہ وہ سپیشیلٹی کے پاس تب جائے گا جب وہ اپنے گراؤن سے وہ اس کو ڈیگنوز اس کو آسان نہ سمجھیں وہ بہت امپورنٹ کام جیز ہے میں کسی ڈاٹ ساہیبا کو گہتا ہوں ڈاٹ ساہیبا کو گہتا ہوں کہ ڈاٹ ساہیبا کو گہتا ہوں کہ اگر وہ جنرل پریکٹیشنر آپ کے مولینے بیٹھا ہے اس کو عزت دیں بھائی 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 آپ کو ڈیگنوز کر کے بیج رہا ہے مگر جلد بازی نہ کریں انٹی بائٹکس دینے میں جلد بازی نہ کریں تھوڑا سا صبر کر لیں اس کی ڈائیٹ کو تھوڑا سا موڈیفائی کر رہے ہیں اس کو لائف سٹائل کو چینج کرنے کوشش کر رہے ہیں اور ہلکے پھل کے ہنٹ ایسٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں سر ایریٹیپل باول سنڈروم اور ایریٹیپل باول ڈیزیز جی وہ اور کو ریلیٹ اور سمٹم تقریباً سیم ہیں تو کیسے اس کو ہم لوگ سمجھیں گے بہت آسان ایریٹیپل باول سنڈروم یہ بالکل الگ چیز اور ایریٹیپل باول ڈیزیز ایک الگ چیز ایریٹیپل باول ڈیزیز یہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر جو ہمارے انٹسٹینز ہیں اس کے میوکوزا السرائٹ ہو جائیں اور السرائٹ ہونے کے بعد اتنی ان میں سوجن پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی جو درمیان کی نالی ہے وہ سکڑ جائے تو ایسی صورت میں دو آپشنز ڈیزیز کے آتے ہیں ایک ہوتی ہے کرونس ڈیزیز کہلاتی ہے اور ایک کہلاتی ہے السرائٹ ایف کولیٹس یہ بڑھا ٹپیکل کنڈیشن ہوتا ہے یہ ایریٹیپل باول ڈیزیز کہلاتی ہے جب ہم سنڈروم کی بات کرتے ہیں تو سنڈروم میں سمٹمز بلکو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایریٹیپل باول ڈیزیز میں یو نید انٹرونشن ایریٹیپل باول ڈیزیز کے لیویل کو ڈیاغنوز کرنا چیک کرنا کاؤز آف پرریکٹل بیڈنگ کو چیک کرنا یہ ریسپونس بیلیٹی ہے گیسٹو انٹرولوجسٹ کی کہ وہ اس کو چیک کرے اور اس کو چیک کرنے کے بعد اس کے لیے انٹرونشن چاہیے اس کے لیے گیسٹو انٹرولوجسٹ چاہیے ظاہر ہے وہ انٹرونشن کرے گا دیکھے گا لیویل دیکھے گا لیویل کے حساب سے وہ اپنی میڈیسن تجویز کرے گا بائیوپسی لے گا بائیوپسی لے کے سینڈ کرے گا اس کو پتا چلے گا کون سے لیویل کا ہے یہ کنڈیشن تو یہ ٹپیکل ہے ایریٹیبل بال سینڈروم میرا نی خیال کہ گیسٹو انٹرولوجسٹ مجھے ہوئی ہے پھر اس طرح تو سب کا وہ کروایا تو دو تین پوزیٹیو آئے ہیں دو تین دفعہ ٹیسٹ کروایا وہ انٹی بائیٹکس کھائیں ہیں میڈیسن دلی ہیں وہ جاں ہی رہا ایچ پائلوری تو ڈاکسر سے پوچھنا ہے کہ یہ ایچ پائلوری اگر مستقل رہے تو کہتے ہیں کہ یہ کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ لینا ضروری ہوتا کہ اگر انٹی بائیٹک سے صحیح نہیں ہو رہا تو ہربل ٹریٹمنٹ کی طرح لوگ کہتے ہیں چلے جائیں اس سے صحیح ہو جاتا ہے ایک پیو یہ بتا دیں اور دوسرا یہ کہ یہ جو بواسیر کا مسئلہ ہے والدر کو تو وہ کہتے ہیں کچھ عرسے بعد دوبارہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی میڈیسن وغیرہ لیتی ہیں مگر وہ صحیح نہیں ہوتا تو ڈاکٹر نے کہا کلونوسکوپی کروانی پڑے گی تو وہ وہ ذرا گھبرا رہی ہے اس سے تو کائنٹلی یہ ڈاکٹر سے کہیں کہ ان دونوں چیزوں کا جواب دے دے اچھا سیر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں نہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایچ پالوری کی طرف آجائیں یہ بیچارہ وہ بدنامی زوانہ بیکٹیریہ ہے جو کہ اس کے اوپر بیچارے کے اوپر اتنا انٹرنیشنلی لوگ ہمارے پاس ٹریویل کرتے ہیں ایک بار میں ایک کزن کینڈا آئے اور ان کا اچھ پالوری ڈائیگنوز ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ہی وین بیک ٹو دے کینڈا تو ڈاکٹر سے کہا کہ وہاں پر پاکستان کے ادلتی تو انڈمک دیزیز ہے یعنی ہر کسی کا پوزٹیو آتا ہے بٹ ان کو تھوڑا پروبلم ہو گیا تھا تو ایسا کیا ممکن ہے کہ ہر کسی کا پوزٹیو آئے یا انڈمک ہو جو ایچ پالوری لیٹڈ کینسر ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں مگر اتنے بھی نہیں ہوتے جتنے کے بدنام ہو گیا ہے بچارہ اچھا پروبلم اس کی یہ ہے کہ پروبلم پھر میں وہیں پہ آ جاؤں گا جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا کہ ان خاتون سے اگر آپ پوچھیں تو ڈائیٹ 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 ان کا مالی پیڈ وارک کرتے ہیں تو آدھی پیشنٹ جو میرے ہوتے ہیں وہ کہہ دیں دوڑ ساب اتنے عرصے سے وارک کر رہے ہیں وزن تو گرانی مہینے کہ وزن گرانا مقصود نہیں ہے مقصود ہے میٹابولزم کو ایکٹیویٹ کرنا تو وہ چیز جب تک آپ کے ایکٹیویٹ نہیں ہوگی جب تک جو ہے وہ آپ سٹل نہیں ہوں گے تو ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ ایچ پالوری جو ہے وہ بچارہ اتنا پریشان کن معاملہ نہیں ہے آپ اپنی ڈائیٹ کو موڈیفائی کریں اور آپ جو ہے وہ اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کو انہانس کریں ٹھیک ہے دوسری چیز جو اس میں امپورنڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی جو جس چیز سے ڈر آیا جاتا ہے دو چیزیں ایچ پالوری کی ٹیسٹ میں آتی ہیں ایک ہوتا ہے انٹی باڈی ایک ہوتا ہے انٹی جن صحیح انٹی جن سٹول میں آتا ہے انٹی باڈی بلڈ میں آتی ہے انٹی باڈی بلڈ میں آتی ہے انٹی باڈی کا ہائی کٹ آف ویلیو دیکھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ ایچ پالوری بہت زیادہ ہوگا اور یہ مسائل کر دے گا یہ بھی مناسب نہیں اس میں کچھ ٹرو پوزیٹیو ٹرو نیگٹیو اس کے اس حساب سے ہم ڈائیگنوز کریں گے جو جو نومل ہی جو اب گائیڈ لائنز ہیں جس پہ ہم فالو کرتے ہیں خاص طور پہ ہماری کینیڈین گائیڈ لائنز جس ہم ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پرو بائیوٹکس is the best defense against normal کمینسل اوکی پرو بائیوٹکس کو اپنے ریپیس کریں اور جو کہ ہم نے نومل ہی اپنے کلینکس میں کیا بڑا سکسیسفل ٹریٹمنٹ تھا it was good nice patient recover ہوا اچھا دوسرا یہ کہ میں تو ان کے لئے دو آپشنز ہیں ایک تو اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی نانس کریں دوسرا جو ہے وہ اپنی ڈائیٹ کو خیال کریں یہ دو کام انشاءاللہ ایچ پالوری اتنا کوئی مسئلہ نہیں کرے گا اور کینڈلی گوگل نہ کریں گوگل نہ کریں گوگل پی ایڈی لیول کی بھی ہیں بلکل پرائیمیری لیول کی بھی ہیں اب آپ اس کو نہیں سمجھ لگیں گے بلکل آپ کو پرائیمیری لیول تو آلٹیمیٹلی آخر میں گوگل میں لکھا ہوتا ہے کہ گیسٹرک کینسر تو آپ کھانا چھوڑ دیں ٹھیک ہے سر ایک بریک کی جانتے چلتے ہیں ایک بریک کی جانتے دیکھتے رہی ہے ہیل ٹاک ویلکم بیک آفتر دی بریک وہ اتنے کریٹیکل لیول پر آ گیا کہ اس کو مسئلے کو آل کرنا چاہیے یہ ایچ پالوری بڑھتا ہمارے اپنی ہی اس سے ہے ہاں انٹی باڈی کا کٹ آف زیادہ ہونے سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ بیدے میں سوجن ہے اس کو ٹریٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایچ پالوری کی جو ٹریٹمنٹ ریجمن ہے جو انٹرنیشنلی جو بہت عرصے سے جو ہم سنتے آ رہے ہیں انچوں بہت زیادہ 14 ڈیز 17 ڈیز 17 ڈیز پھر 20 ڈیز پھر اس کو اور بڑھائے گیا پھر میڈیسنس کو چینج کیا گیا تو اس میں بہت ساری ڈیفرنٹ تھرپیز ہوتی ٹھیک ہے تو جن بھی کیسپنٹ روجز کو دکھا رہی ہیں ان کے پاس جائیں اپنی سٹو پیتالوجی کی جو ریپورٹ ان کی پیپسی ہوئی ہوگی اور کٹ آف کو دیکھتے ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نوٹ ہندر پرسنٹ شورٹی کے جی جتنے بھی ایچ پالوری کے پیشنٹ سا وہ ٹریٹ ہو جائیں ٹھیک ہے دوسری چیز یہ کہ جہاں تک رہ گیا بچوں کا معاملہ چھوٹے بچوں کا میں پھر وہیں پہ آؤں گا کہ ڈائیٹ 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 کو اپنی کٹے کریں بچوں کو فروٹس دینے کی عادت ڈالیں فروٹس وائٹمین سی اچھے سے مارکٹ کے اندر ملتے ہیں ان کے سٹینسلز ہوتے ہیں بچوں کے فروٹ کے اس کو بڑا اس کو آپ شیف دے سکتی ہیں کوئی سٹار بنا لیں کوئی چاند بنا لیں کوئی کچھ کر لیں تو اس سے بچے اس کو انجوائی کر کے کھاتا ہیں اب ظاہر ہے آپ بڑوں کی طرح ان کو اتنا بڑا سیپ پکڑیں گی تو کوئی بچے اتنا ظاہر ہے اس کو مزا نہیں آتا اس جب تک اب ان کے لئے انٹرسٹنگ نامنا اس کو ٹھیک تو یہ پرابلم تو ہے اس کے سب نمبر دو دوسرا انویشہ سوال کیا تھا ہیمرویڈ جی ہیمرویڈ تو ہیمرویڈ کے لئے یہ ہے کہ یعنی بواسیر بواسیر جس کے لئے تو اگر اس کی سیجیکل پروسیجر کر آیا ہے تو اس کی لیمیٹڈ سیجیکل پروسیجر لیمیٹڈ سیجیکل پروسیجر میں ظاہر ہے سیجنٹ کا ویجولیزیشن اتنا کلیر نہیں ہوتا اندر کو تو ایک سائٹ جو زیادہ کر رہا ہوتا ہے یا دو سائٹ جدر زیادہ ہوتا ہے ادھر وہ اس کو سیجری کر دیتا ہے ایٹس نوٹ ایبسولوٹ کہ جی وہ واپس جو ہے وہ نہیں رکے گا یا کبھی آئندہ نہیں ہوگا ونس اگین جو بھی ان کی رشتہ دار ہیں ان کو چاہیئے کہ وہ تھوڑی سی اپنی موبلیٹی انکریز کریں بوڑوں میں دراصل ان کی عزت یہ نہیں ہے کہ ان کو بس طرح بٹھاتے ہیں ان کی عزت یہ ہے کہ ان کو چلائیں تھوڑا صبح کی وقت چلائیں ان کو تھوڑا موٹیویٹ کریں اس سے کیا ہوگا کہ ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی انکریز ہوگی دوسرا ان کی سوشل ایکٹیوٹی انکریز ہوگی صرف تھوڑا ملک سے ریلیٹن میں بتائے گا بچوں کی ڈائٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں دیکھیں مل جو ہم لوگ مارکٹ سے لے رہے ہوتے ہیں جو یعنی شوپس میں مل رہا ہوتا ہے یا ڈیفرنٹ جو کھلا دودھ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سے یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ کا ہے یا پھر یا پھر جو ہے وہ اگر ہم لوگ ٹیٹرہ پیکٹ لیتے ہیں تو اس میں بھی ایشو ہوتا ہے سر اس کے اوپر بات کرتے ہیں پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں نمکل صاحب سے بات کرنی ہے جی جی بولیں نمکل صاحب مجھے نا وہ خون کی کمی ہوتی ہے بہت زیادہ مجھے کچھ باتا سکتے ہیں اس کے وجہ سے مجھے فگمنٹیشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے سر کوئی سوال نہیں بہت شکریہ کرنے کے دیکھیں خون کی کمی یہ ایک بڑا واسٹ ٹرم ہے خون کی کمی ہو رہی ہے پراپرلی اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہی کوئس پتا ہونا چاہی دیکھ سر 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 وانٹی ٹو آزید آپ نے اپنا ایس پی کر بایا ہے یہ سارا کچھ اس کو پہلے انویسٹیگیٹ ہونا چاہی دراصل ہمارے پاس پیشنٹ کے ساتھ بھی ایشیوز ہیں کچھ سوش اکنومک ایشیوز بھی ہیں کچھ آج کل کے ریسیشن کو دور بھی ہے بلکل سر تو اب بچارہ ڈاکٹر اگر انویسٹیگیشنز لکھے تو وہ بچارہ ایجنڈ کہلاتا ہے اور اگر بچارہ غریب کوئی انٹرونشل پروسیجر بولے تو بولے جی یہ کرتا ہمیشہ سب کے ساتھ ہی ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ دماغ سے نکالیں اور جو ہے اپنی انویسٹیگیشن پروپر کرائیں دیکھیں جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ آپ کے لیے ہی ہو رہی ہے اور اگر آپ کو دوکٹر کی نیت پر شک ہے ایسا ہو سکتا ہے کسی یہ سبجیکٹیف تینگ ہے ہو سکتا ہے کہ سب کو ایک بندہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ جو ڈاٹس اپ کیوں اتنے ٹیسٹ لکھ رہے ہیں تو نیت پر شک ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی بڑے اسپطال کی لیپ سے کرا لیں وہاں سے انشاءاللہ دوکٹر کو کچھ نہیں ملے گا صحیح نا تو یہ کرا لیں سریکال کالر کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور آئے دن آئے دن درد رہتا ہے اور پیگ بھی کافی پھول ہے کتنے عرصے سے آپ کو یہ درد رہ رہے ہیں کتنے ٹائم سے آپ کو درد رہ رہا ہے تقریباً دو سے دہائی سال لوگیں میڈیسن وغیرہ لیتی ہوں ڈاکٹر پروپ پر وہی دوائیاں دیتے حال فلال صحیح ہو جاتے ہیں تھوڑا سا بھی کھانا وغیرہ زیادہ ہو جائے یہ کھانا کھا بھی بہت بری حالت جاتی ہے چھوڑا سر آپ کوئی سوال فیزیکل ایکٹیوٹی کے بارے میں بتائے گا کیا صبح فجر کی نماز کے بعد یہ ارلی مورننگ ووک ہے خالی پیٹ آپ کی پہلے تھی اب نہیں جیسے شادوی جیسے چھوٹ گئے بہت شکریہ آگا کرنے کا ایرسٹ مائی کس یہی وہ چیز ہیں لیکن ہماری یہ ساری جو پرابلم اٹھ رہی ہے نا یہ ایک ہی قوضہ اس کو کینڈلی اوائیڈ کریں لیکن آف فیزیکل ایکٹیوٹیز لیکن آف فائبر میں آپ کو تقریبا آئی ہوب کہ آئیٹ ہے سکسٹی سکسٹی فائی پرسنٹ ایم شور کہ بیچارے ہزمن کا کوئی قصور نہیں ہوگا صحیح نا اور یہ جو ہے یہ ان کی اپنی ایک تنکنگ ہے کہ جی لیزیلس بھی ہو جاتی ہے سمٹائم تو یہ پرابلم اس کے ساتھ جو ہے نا اس وجہ سے یہ ساری اشیوز ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے سر ہم بات کرے تھے ملک کی مجھے یہ تھوڑا بتائیں کہ لیکٹوز فری ملک کچھ ماں یہ بھی سوچ کے بچوں کو نہیں دیتی کہ ملک لینے کی وجہ سے بچوں کا حازمہ خراب ہو جاتا ہے ملک کون سا لینا چاہیے دیکھیں اب ساری دنیا کے اندر یہ پروون فیکٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب تھی اسی ترتیب کے اوپر ہمیں آ جانا چاہیے اگر کسی ماں کا دودھ نہیں ہے یا کسی وجہ سے وہ پروڈکشن نہیں ہو پا رہی یا کوئی پرابلم ہے تو اس کے لئے سب سے بہتری نیمل بدل جو ہے وہ بکری کا دودھ بکری کا دودھ ٹھیک ہے صحیح نا اور لیکٹوز انٹالنس والوں میں بہت چھا چلتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اوکی بہت چھا رسپونس کرتا ہے اچھا اس وقت بھی پورا کبھی بھی شورٹی یہ آپ کو ہونی چاہیے ہمیشہ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی پیور ملک نہیں دیا جاتا ہمیشہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ پانی کی مکسنگ ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ ڈائجسٹبل ہو جائے چیز صحیح نا اگر آپ کہیں سے لے بھی رہے تو بھی اس میں ہلکہ پھلکہ پانی ملا لیں صاف سپر پانی اور اس سے جو ہے وہ آپ کا ڈائجشن اچھا ہو جاتا ہے صحیح نا نمبر ٹو نمبر دو بات ہی رہ گئی اب یہ جو ایک تو دو چیزیں کر رہے ہیں جو بہت کومن بچوں میں ہوتی ہیں اور جو سامنے آتی ہیں اور جن کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں لیکن سر ہم ایک کوروک شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم سلام جی کورو کہاں سے بات کر رہی ہیں ہلو اب اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر لیں ہلو ہلو جی جی اسلام علیکم والیکم والیکم سلام جی بتائیں کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں ایکچھلی میں اس میں بچے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا میرا بیٹا جو ہے ڈاؤن سینٹرم کا ہے ڈاؤن سینڈروم اور تقریبن گیس تو ان کی ابھی تقریبن بیس سال ہو گئی ہے لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نا خون میں کمی آ جاتی ہے یعنی ایج بی جب بھی ہم نے کرایا ہے تو اس میں ہیون 4.4 4.2 تک آ جاتا ہے اور جب علاج کراتے ہیں خون بلڈ چڑھاتے ہیں تو پھر نارمل ہو جاتا ہے پھر نارمل ہونے کے بعد پھر ایک مہینے کے بعد دو مہینے بعد ابھی تو یہ ہوا کہ ہم نے ایک مہینے کے بعد ان کا جب سی بی سی کرائی تو اس میں ان کا پھر چھے پائنٹ ہو گیا جبکہ جب بلڈ چڑھایا ہے 3 پوائنٹ 3 بوتلیں چڑھائیں تو ان کا 10 پوائنٹ 12 پوائنٹ ہو چکا تھا ٹھیک ہے لیکن ایک دم جو ہے وہ 6 پوائنٹ ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے کبھی سٹول ڈی آر کروایا ہے سب ٹیسٹ کروا دیئے سارے ٹیسٹ ہم نے کروایا ہیں ڈاکٹر سے مسلسل چکپ پہ ہے فالو اپ پہ ہے اس کو سٹول ڈی آر سے لے کر تمام چیزیں ہمیں ان کے ٹیسٹ کروایا رہے ہیں کیا وہ کبھی بلڈ کرائے ہیں وہ دوائیاں تو دیتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے پھر بلڈ بالکل کم ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں بلڈ چڑھائیں بلڈ چڑھاتے ہیں پھر ابھی ریسنٹلی بتا رہا ہوں تین مہینے نے بھی ہوئے تو ابھی تین مہینے پہلے بلڈ چڑھایا پھر ایک مہینے کے بعد اس کے سی بی سے کرائی تو پھر چھے پائنٹ ہو گیا اور اب جی مزید کم ہو جاتا ہے اور وہ اس کے چڑھاہت سان مطلب یہ کہ پھر بچہ بہت ہی زیادہ مطلب ہائپر ہوتا ہے اور بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں بچے کو جو ہم درہل کر رہے ہیں وہ تو کرتے ہیں لیکن یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے کہ بلکل بلڈ ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر آپ کوئی سوال جی اوکر بلڈ ٹیسٹ کرائے ہیں آپ نے تو یہ جاننا چاہتے ہیں ڈاؤن ساپ سے کہ یہ سر نظر چاہ ہوتا ہے آپ نے آخر بلڈ ٹیسٹ کروایا ہے جی کونسا ٹیسٹ آخر بلڈ ٹیسٹ چلے کوئی بات ان سے پتا ہے بہت شکریہ کال کرنے کا دو چیزیں ہیں سٹول ڈی آر فر آخر بلڈ لازمی ہونا چاہیے جن کا پرسسٹنٹلی ایج بھی لوگ رہ رہا ہو پھر دوسرا یہ کہ ان کی میڈیسن چیک کرنی پڑے گی ساری ہسٹری کوئی ایسی میڈیسن تو نہیں جو بول میرو سپریشن کرا رہی ہے کیونکہ اس میں بھی ایج بھی جو ہے وہ کافیت تک گر جاتا ہے کوئی میلو پرولیپرٹیو ڈیسارڈرز ایسے ہوتے ہیں جس میں بلڈ گرنا شروع ہو جاتا ہے بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ بلڈ چڑھائیں پھر اتر جاتا ہے پھر آتا ہے پھر چلا جاتا ہے تو یہ پوری اس سیل لائن کو چیک کرنا ایک ایج بھی کو اکیلے دیکھ کے ڈیسیجن نہیں ہو سکتا سارے سیل لائن کو چیک کرنا پڑے گی اور میرین کو رائے ہے کہ کسی پروپر ہمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں ہمیٹولوجسٹ کے پاس کیونکہ یہ گیسٹرو کا اتنا ایشو اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہمیٹولوجی کر لیٹی ہے کیونکہ ہمیٹولوجسٹ ان کو پروپرلی ڈیگنوز کرے گا کہ کاؤز آف پرسسٹنٹ انیمیا کیوں ہے سر ان کو اتھیلی سیمیا بھی تو ہو سکتا ہے مائنر یا پھر کوئی ایسا ہمیٹولوجسٹ کا کام ہے ہمیٹولوجی والا بیٹھے گا ان کے ساتھ اور وہ پرسسٹنٹ لین کو دیکھے گا اور پھر اس کو وہ ارادیگیٹ کرنے کا اپنا پروسیز بنائے گا سر بتائیں گے جو بائیوپسی ہوتی ہے اسے لوگ ڈرتے کیوں ہیں کیوں بائیوپسی کا جو پروسیجر ہوتا ہے اسے ان کے کوئی میٹس جی جی اس کو کہتے ہیں سوشل نورمز سوشل نورمز سوشل نورمز ہمارے بہت خراب ہیں سیدھی بات آپ کو بتاؤں پرابلم اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر بیچارہ جو کہ ڈاکٹر ہے جس نے اس کے لیے بڑی میند کی ہے اور وہ وہاں تک آیا ہے بلکل وہ بچارا جو مکوف تو نہیں ہے وہ بڑی میند کر کے آیا ہے ہر کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ کمانے نہیں بیٹھتا ہر کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ ظاہر ہے کمانا تو ایک پارٹ ہے پارٹ ہے بلکل ہر کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو آپ کی ہر چیز سے کمیشن نہیں کمارا رہا ہوتا بلکل رائیت صحیح نا اب دو سوشل نورمز ہمارے بہت خراب ہیں ایک تو ریلیشنشپ شوشل نورمز ہے ریلیشنشپ شوشل نورمز ہی ہوتے ہیں کہ جی رشتہ دار اب مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی بیٹ ایکسپریئنس ہوا آپ نے اس کو بجائے اس کے کہ آپ کوئی ریشنل بناتے ہیں آپ نے امپیریکلی اس کو سوشلی ہے کہ جی یہ مسئلہ اس وجہ سے ہوا ہے تو اب میری بائیپسی کر رہی دی تو وہ کینسر پوری جسم میں پھیل گیا اب بائیپسی نہیں کر رہا اب وہ پورے خاندان کے اندر پوری فائملی کے اندر پوری سوسائٹی کے اندر وہ شور مچائے گا کہ یہ بائیپسی سے ہی مسئلہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی پیشنٹ کو کوئی بچے ہیں ان کو انٹرسٹیلن پولیپس بہت کامن ہوتے ہیں اس کا ٹویٹمنٹ موڈائلٹی کولنسکوپی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے you need to do کولنسکوپی you need to do پولیپیکٹمی اگر آپ نہیں نکالو گے بچے گیچ بھی گر جائے گا اب وہ کہیں گے بچے کی کولنسکوپی یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنو یعنی وہ جو بیچارہ ڈاکٹر ہے جو غریب یہ کام کر رہا ہے وہ گناہ گار ہو گیا رشتہ دار جو ہے وہ تو یہ پرابلم دراصل سوشل نومز ہوتے ہیں بہت پریشیز ہوتے ہیں اور سوشل پریشیز میں دراصل جو ڈیزیز بیرر ہوتا ہے جو اس کی ڈیزیز ہے وہ بیچارہ غریب پریشان ہوتا ہے اور اس کو رشتہ داروں کو بجائے اس کے ہی ہماری دین کے درویے اس کو لوگوں سمجھنا چاہیے کہ جس بندے کی جو ایکسپرٹیز نہ ہو وہ اس میں مشورہ دینے سے گریس کرے ورنہ آپ کی آخرت میں پکڑ ہوگی یہ باپ کو سیدھی بات بتاؤ کسی عالم سے پوچھ لیں صحیح کیوں ہمیں ضروری اس کو اب سیکھ لیں یہ ہماری اس چیز میں سپیشلٹی نہیں ہے ہم اسے مشورہ دے رہے ہیں بلکل کہ جی میں بائپسی نہیں کر رہا پر صرف تھوڑا سے آپ کو سٹریس آؤٹ آپ کے ریلیٹیوز بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو پڑا ہے تو آپ کو کیوں نہیں پتا کچھ رشتہ داری ایسے ہوتے ہیں جو گوگل کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ فوراں ڈال دیں گے یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بلکل تو یہ اس کی ویسے دوکٹر پریشان اب وہ بچارہ ڈال دکٹر جو بیٹھا ہوا ہے اس کے باہر پیشنٹ ویٹ کر رہے ہیں یہ بولے گا جی میں نے فلانی جگہ دے گا یہ تو ہوتا نہیں ہے بائپسی آپ کیوں کر رہے ہیں ڈال سب اب لوگ کیا اگزامپل فائر کرتے ہیں کہ جی یو ایس میں جب ہوتے ہیں تو یو ایس میں ایسا ہوتا ہے یو ایس میں آپ کو میں بتا دوں بڑا سٹرنڈیزیشن ہے یہ ساری باتیں میٹس ہیں جو پھیلائے ہوئے ہیں کہ جی وہ ہر بات یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں وہ دو سیشنز لیوتے ہیں ایک پری پروسیجرل سیشن ہوتا ہے ایک پوسٹ پروسیجرل سیشن ہوتا ہے اس کے بعد وہ ریلیٹیو سے بات بھی نہیں کرتے ہیں بلکل صحیح نا پری پروسیجرل سیشن میں پوری ایکسپلینیشن دے جاتا ہے ڈاکٹر ٹوئنٹی منٹس کے لیے بولاتا ہے ٹائم سلوٹ ہوتا ہے ٹوئنٹی منٹس پندرہ سے دیس منٹس میں آپ کو وہ فارق کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے پوسٹ پروسیجرل اگر کوئی کامپلیکیشن ہوئی ہے یا جو بھی پروسیجرل کیا گیا اس کے اندر کیا ففٹین ٹوئنٹی منٹس آپ کے پوسٹ پروسیجرل ہو سیں بار بار ہر وزیٹ پر وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا یہ بات کلیر سمجھ لیں صحیح صحیح تو یہ ہی ہمارے ہاں لوگ چاہتے ہیں کہ ہر وزیٹ پر ڈاٹس آف آئے تو میرا اگر کوئی دور کا رشتہ دار ہے تو اس کو رشتہ دار ہے اور یہ بھی رشتہ دار ہے تو یہ دراصل جو بائپسی سے میٹس ہیں جو پروسیجرل میٹس ہیں کوئی ایک اپنا پرسیجرل ایکسپینس لیتا ہے اور وہ امپیرکلی پوری جگہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے بلکل ٹھیک ہے اور سر انڈوسکوپی اب ایسے کہاں کہاں آپ سمجھتے ہیں انڈوسکوپی اور کلونسکوپی سے کچھ میٹس ہیں ان کو دونا چاہیے اور کچھ ہمارے ہاں جلد بازیاں ہیں صحیح ہمارے ہاں جو نومل پریکٹس ہے اس میں نمبر ون چیز پہ پیشنٹ کی ہسٹری ہے نمبر ٹو پہ اس کی اگزامنیشن ہے نمبر فری پہ نون انٹرونشنل پروسیجرز ہیں نون انٹرونشنل پروسیجرز میں یعنی میں مثال کے طور پہ کوئی سیٹی کرا سکتا ہوں میں ہمارے کرا کے دیکھ سکتا ہوں میں بلڈ لائنز کرا سکتا ہوں پہلے اس کو کروں گا پھر پرائیموڈیل انیشیل میڈکیشنز دے کے دیکھوں گا اگر پیشنٹ ریویرسیبل نہیں ہے جو ہم نے اس کو گائیڈ لائنز دی ہیں ڈائیٹ سے ریلیٹیڈ اور فیزیکل ایکٹیویز اگر وہ اس کو کر رہا ہے کمپلائنٹ ہے تو آئی ڈونٹ تینکس ہوں کہ اس کے اندر کسی قسم کی ضرورت ہے ٹھیک ہے صحیح فرس لائن نہیں ہے نمبر دو جہاں پہ انویٹیبل ہے ہماریٹ میسز میں انویٹیبل ہے کہ وہی پیشنٹ آیا ہے خون کی اڈٹیاں کرتے ہوئے وہاں لازمی ہے فرس لائن تھرپی ہے کوئی پیشنٹ آ رہا ہے جو کف کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بڑھا رہا ہے وہاں لازمی ہے نیسیسری ہے نمبر تین کوئی پیشنٹ آ رہا ہے جس کو جو ہے وہ کوئی ملٹیپل ٹائم آپ میڈیکیشنز کر چکے ہیں بہت جگہوں سے میڈیکیشنز کرا چکا ہے ریورسیبل کنڈیشن نہیں ہو رہی now you need to go ان ایکسپلور کیا بجائے کولنسکوپی کا بھی یہ ہی ہے کہ کولنسکوپی اور انڈوسکوپی دونے کے دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انٹسٹینل ہوتی ہیں اس کے لیے کولنسکوپی ڈیگنوسٹک ہوتی ہے کولنسکوپی کرا لینی چاہیے اگر ڈاکٹر سمجھ رہا ہے کہ میں میڈیسن دے کے دیکھ چکا ہوں اس پر ریورسیبل نہیں ہو رہا پیشنٹ تو کولنسکوپی کرا لیں ٹھیک ہے سر ہمیں کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم تھوڑا سے لاؤڈ بولیے گا اسلام علیکم اسلام علیکم باریکم سرام جی کانر کہاں سے بات کر رہی ہے میں نے فاطمہ جاہب بات کر رہی ہے اسلام علیکم سے جی جی بتائیے گا کیا سوال کرنا چاہتی ہیں میں نے چھوٹی بیٹی ہے وہ مٹی کھاتی ہے مٹی کھاتی ہے ٹھیک ہے جی اور اور میرا مسئلہ میرے پیٹی ہے ہر وقت ہلکہ ہلکہ کھاتا ہوں درد رہتے ہیں آپ کو کہاں درد رہتا ہے پیٹ میں پیٹ میں اوکے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا بچے مٹی کھاتے ہیں دیکھیں بچے جو ہیں وہ جانبوج کے مٹی نہیں کھاتے یہ ان کی ایک کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب آنے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں ہمارے دماغ میں پارٹ ہوتا ہے مگڈالا اور جو آگنز جو بچے کی ہیبٹس کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے بچے میں انکیوزیٹیو ہوتا ہے بچہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے اس کو جو بھی چیز نظر آئے گی یہ نومل بہیوئر ہے کہ اس کو اٹھا کے موں میں چک کرے گا کہ ہے کیا صحیح کبھی کبھی اس کو موں میں ڈالنے سے مزا آتا ہے یہ زیادہ بچے ہوتے جو کیلشیم منگنیشیم فسورس ڈیفشنسیز ہوتی ان کو اس سے بڑا مزا آ رہا ہوتا ہے کھا کے کہ جیے کیونکہ ان کی کریونگ پوری ہو رہی ہوتی ہے دوسرا کچھ بچوں کو پیرنٹ سے ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماہوں کا بہت اپورنٹ رول ہے اس کے اندر صحیح کہ وہ ان کو بچوں کو ڈائیوریشن پر ڈالیں صحیح بچے جب مٹی کھا رہا ہو آپ کو پتا ہو تو ایسی جگہ پہ کوشش کریں گے گھر کو صاف رکھنے کوشش کریں اور جو ہے وہ تھوڑی سی کارپٹنگ کر لیں یا کچھ ایسا کر لیں تاکہ بچے کی یہ کریونگ جو ہے یہ رک جائے اور کسی طرح کی اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر ان بچوں میں آگے چل کے ورم انفیسٹریشن ہو جاتی ہے پھر وہ ایک نیا قوز ہوتا ہے اینیمی اور ڈیفشنسی کا ایک نیا سرکل شروع جاتا ہے ٹھیک ہے سر ایک بریک لیتے ہیں چلتے ہیں ایک بریک کے جانب دیکھتے رہی ہے ہیلٹو ویلکم بیک آفٹر دی بریک ہم بات کرے تھے کیلشیم مینگنیشیم دیفیشنسی کی جن بچوں کے اندر کیلشیم اور مینگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ان کا دل جاتا ہوں مٹی آئے سر آپ بتائیے گا تھوڑا ویورز کو کہ لٹرلی یہ کچھ سیکالوجیکل بھی ہوتا ہے بچوں کے اندر ہوتا ہے تو اسے خیفنگ ہوتا ہے ان کو ٹیسٹ پسند آجاتا ہے کیونکہ ہر چیز کی اسپلوریشن ہوتی نا بچوں کے اندر اسپلوریشن ہے تو اسپلور کرنے کی عادت ہوتی ہے اور پھر اس سے لرننگ بیہیوئیر ڈیویلپ ہوتا ہے مثال کہ وہ آگ کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو آئندہ پتا ہے کہ مجھے یہاں ہاتھی لگانا تو یہ چیز وہ لرن کر رہا ہوتا ہے تو یہ تو ان کی ایک لرننگ بیہیوئر ہے جو چیز ان کو سمجھ آگئی ٹیسٹ میں اس کو انہوں نے لینا شروع کر دی اب یہ ماہوں کی رسپونسبلیٹی آجاتی ہے کہ وہ ان کو اس سے ڈائیورٹ کریں کوئی اور چیزوں میں اسے انوارف کر دیں کہ وہ وہاں نہ جائیں جہاں ان کو جانا چاہیے تو یہ بڑا نیسیسری ہے کہ یہ ماہوں کی بہت امپورنٹ ایکٹیویٹی اللہ کرے گا وہ کر لیں اس کے علاوہ بات کہتے ہیں فوڈ ڈائیورسٹی کی کہ اس میں تھوڑا سیسا ڈائیٹ پلان بھی ہمارے ویورس کو بتائیں کہ جو ڈائیورس ہوتا ہے فوڈ میں پروٹینز کاربو ہائیڈریٹ کیلشم اور فیٹس ایچ اور ایویٹھنگی اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں اور ڈائیٹیشن کے پاس جانا لوگوں نے میرے خیال سے تو بہت زیادہ ہی جن کو انڈرکرینولوجیس پیجھتے ہیں تب وہ جاتے ہیں تو وہ لوگ بلکل اپنی ڈائیٹ کا وہ نہیں کرتے خیال دیکھیں ڈائیٹ کا خیال بہت آسان ہے بہت سمپل ہے اور سب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی ڈائیٹیشن کے پاس جانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بڑا آسان طریقہ ہے صحیح آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح ووک کر لو اللہ کے واسطے آئیڈ نمبر ڈو یہ جو ہماری کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم بہت زیادہ مزے لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ سوڈے واری روٹی ہم بہت شوق سے کھاتا ہیں ٹھیک یہ آپ کے میدے میں گئی تو یہ سمجھیں آپ کا بارہ گھنٹے کے لیے میدہ شٹ ڈاؤن میں چل گیا یہ تنا جتنا ٹائم لے گا یہ جانے میں یہ ہم بہت شوق سے کھاتا ہیں یہ پرائیموڈیل کاؤز ہے آسانٹی کا جتنی دیر جو چیز رکے گی آسانٹی بڑھے گا ٹھیک تو میدے کا کام ہے ایسیڈ کو مکسنگ کرنا ایسیڈ کو ملانا کھانے کے ساتھ تک ہوا گئی سر ہم یہ ڈائیٹ پر نا پروپر بات کرتے ہیں کالر کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی پلید اپنے ٹی وی والیوم کو کم کر دی جی کان اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو جی جی اسلام علیکم والیکم شام جی کان اور کہاں سے بات کر رہا ہوں یہ ساتھ جی بتائیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں میری وائٹ کے میدے کی بروبلم ہے تو اس کو شوگر بھی ہے اور میدے میں جلن بھی ہے میدے میں گرد بھی رہتی ہے اور لرجی بھی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا کوئی سوال کریں اس کا کوئی حال بتائیں ڈاکٹر اچھا وہ واک کرتی ہے سمجھ نہیں آرہی اس کے لئے ڈاکٹروں کے بعد بہت چیک اپ کروایا ہے میں نے ٹھیک ہے لیکن کوئی ابھی تک فرق نہیں بڑا اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ وہ واک کرتی ہیں بہت شکریہ آگال کرنے کا یہ ہی بن سکیں اس پہ واپس آئیں گے واک کا سوال تھا بہت انہوں نے آنسا نہیں کیا شوگر کے پیشنٹ کے لئے بہت ضروری ہے فیزیکل اکٹیوٹی اور ان کی تو ٹوائس ڈیلی فیزیکل اکٹیوٹی ان کی ٹوائس ہے عام بندے کی سنگل ٹائم ہے ان کی دو ٹائم ہے ٹھیک ہے ان کے لئے بہت ضروری نمبر ٹو یہ کہ جو انٹی ڈیابیٹک میڈیسنز ہوتی ہیں ان کا ایک ٹائم سلوٹ ہوتا ہے وہ سپیسیفک ٹائم سلوٹ میں دی جاتی ہیں ٹھیک ہے شورٹ ایکٹنگ لاؤک ایکٹنگ شورٹ ایکٹنگ لاؤک ایکٹنگ اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ جیسے کھانے سے کچھ پہلے ٹھیک ہے کھانے کے درمیان یا ایدھر فورن اوکے اوکے تو یہ جب ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے تو اس کی کوئی تھنکنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے ہمارا پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یا کیا ہو کھانے کے فورن بادی سہی نا دو گھنٹے بعد سے ڈاکٹ سامنے کو کہا تھا کھانے کے بعد ہی کھانی نا دو گھنٹے بعد کھا لے ڈیابیٹک میڈیسنز جورٹی اور ڈیابیٹک میڈیسنز جتنی بھی ہیں دیکھ آسیڈٹی صحیح نا تو اس لیے ان کی ٹائمنگز کا سلوٹ بڑا سپیسیفک ہوتا ہے تو جو اینڈوکرانگزیسٹ ہوتا ہے وہ بڑا بچارہ بہت سپیسیفک لی بداتا ہے کہ جی بی بی یہ آپ نے اتنے بجے یا حضرت آپ نے اتنے بجے کھانی ہے اور یہ اتنے بجے کھانی ہے وہ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے یہ ٹائم سلوٹ جب بھی لاؤس ہوتے ہیں تو ڈیابیٹک پیشنٹ اینڈ اپ کرتا ہے سیویئر آسیڈی کے ساتھ صحیح نا اینڈوکرانگزیہ کے ساتھ انیویلیٹی تو ٹولریٹ فوڈ ٹھیک ناوزیٹنگ آفٹر ویجولیزیشن آف فوڈ یہ ناوزیہ فیلنگ آفٹر ویجولیزیشن آف فوڈ سپیسیفک سمٹم ہے کہ آپ کی ڈائیابیٹک تھرپی کہیں گڑ بڑھ ہے سلوٹ غلط لگا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے تو یہ اس کا بڑا ضروری ہے کہ ڈائیابیٹیز والے جو ہیں وہ تو ایک دن میں دو بار ووک کا شیڈول اپنا منہ ہے نمبر ٹو جو ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ جو اینڈوکرانگز نے یا جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہے یا کوئی جنرل پیکٹیشنر ہے اس نے جو آپ کو میڈیسن کا ٹائم سلوٹ بتایا براہ مربان اس کو فالو کر لے اوکے وہ غریب نے ایسی نہیں بتایا کہ وہ وجہ سوچ کے بتایا تو اسی ٹائم پہ ہی کھانی ہے اگر مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈائیابیٹیز کی جو انٹی ڈائیابیٹک تھرپیز ہوتی ہیں اس کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی سنی سنائی پہ once again the social norms come again آپ گئے جی پاک میں واک کرنے انہوں نے کہا جی ڈاٹس آم نے لکھ کے دی تھی میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میں یوں کرتا ہوں تو یہ مجھے بڑا فائدہ دیتی ہے وہ اگلے نے بھی کرنے اب اس کی باڈی نیٹس کچھ اور ہیں وہ پتہ نہیں کیسے چل گیا اب یہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کبھی کبھی مس گایڈنس بھی ہوتی ہے یعنی اس نے اپنے اوپر ایکسپیرمنٹ نہیں کیا مگر کہیں سے سنا اس نے اپنے اوپر فٹ کر گیا آپ کو سنا دیا پیشنٹ آپ بے بلیف کر گیا اب جو ڈاکٹر ہے وہ بچارہ ہو گیا بے وکوف اور جو بتانے والا ہے وہ ہو گیا کلمہ تو یہ ایشو آتے ہیں جہاں پہ ڈاکٹرز کو سمجھا جاتا ہے کہ جی ڈاکٹرز جو ہیں ان کو کچھ نہیں آتا اور جو میرے چچا مامو فپا جو مولے کے ہیں ان کو سب کچھ آتا ہے ایسا بالکل غلط ہے اور ایسا پیشنٹس کو اپنے اوپر ایکسپیرمنٹ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں جب آپ چیزیں کھرچ کر رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں بھلے سو روپے دینا ہے یا پانچہ پانچہ روپے دی رہے ہیں پلیز فالو دیر گائیڈ لائنس گائیڈ لائنس ہوں بھی فالو کر رہے ہیں وہ بچارے دیر گائیڈ لائنس سیکھ مس نے تو ہمارے یہاں پر بہت زیادہ جو تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے ایون کہ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ یہ سوشل نورم سے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے یہ اتنا زیادہ ان کی بریننس رومنگ کی بھی ہوتی ہے کہ یہ جو کیمو تھرپی کروا رہے ہیں یا ریڈیو تھرپی کروا رہے ہیں یہ تو باڈی میں جا کے آپ کو اور زیادہ پیشنٹ کو باڈی کی ڈسٹروئ کر دیتا ہے یا بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں یہ تو دراصل اس وجہ سے بھی ہے کہ کچھ لوگ میں وہی فیر والی بات آ جاتی ہے آدھی سے زیادہ جو ہمارے پیشنٹس خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سوشل پریشر ہیں سوشل پریشر اب جیسے مثال کے طور پر میں دوا لینے گیا میں کسی دکان پر گیا وہ فارمیسسٹ ہے فارمیسسٹ نہیں ہے بس کو تجربہ ہے دس سال کا تو اب ایک بندے نے کسی سائکیٹرس نے ایسی نیر سائکیٹرس ایسی نیر سائکیٹرس ایسی نیر سائکیٹرس ایسی نیر سائکیٹرس فارمیسسٹ نے کہا یہ تو تمہیں نشہ ہی کر دیا صحیح نا وہ پیشنٹ نے دینی چھوڑ دیا آلٹیمیٹلی ایسی نیر سائکیٹرس ایسی نیر سائکیٹرس ایسی نیر سائکیٹرس ایسی نیر سائکیٹرس صحیح نا تو اب پرابم کیا ہے کہ فارمیسسٹ کا کام نہیں ہے ساری دنیا میں جائیں فارمیسسٹ پرچی لیتا ہے بسم اللہ رمائے 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 بس ختم ہمارے ہاں فارمیسسی والا ڈاکٹر ہے بالکل اور صحیح یہ جو میڈیکل سٹورز پر فارمیسی کی جو میڈیسنس دے رہے ہوتے ہیں ان سے تو لوگ جا کے پروپر ان سے ہی دوا لیتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں وہ تو ویسے ہی دوا بھی دے دیتے ہیں مبتی میں مشرار بھی مل جاتا ہے دوا بھی مل جاتی ہے تو اس پیٹر یہ دے بسکلی اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے یہ فیمیل ہیلتھ سے بہت کھیل رہے ہیں یعنی اگر میں آپ کو پرسنل ایکسپینس بتاؤں بہت سارے دوست ہیں جو گانیکالجسٹ ہیں فیمیل ہیلتھ سے کھیل رہے ہیں وہ اب کسی وجہ سے بہت سارے سوشنل نومز کی وجہ سے گانیکالجسٹ کے پاس نہیں جا رہے ہیں کسی ڈریڈ خوف کچھ بھی اور وہ جا رہے ہیں فارمیسی والے کے پاس وہ دبا کے مہن کو مائسن کھلا رہا ہے جو پورے ٹرائٹ کا بڑاگر کر رہا ہے فرٹیلیٹی بیشو کر رہا ہے تو ساری چیزیں اس کو ہو رہی ہیں اس کی ڈیجیشن کا بڑاگر کر رہا ہے تو میرا جو میسج لوگوں کو ہے وہ یہ ہی ہے کہ کائنڈلی کائنڈلی اللہ کا واسطہ ہے جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ وہاں تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا بلکل سر اس نے بڑی میند کیا بھائی چاہے وہ ایک جنرل پریکٹیشنر آپ کے محلے کا ہے اس نے بڑی میند کیا چاہے وہ پروفیسر ہے اس نے بہت میند کیا تو اس کے پاس جب آپ جا رہے ہیں اتنا ٹائم لے کے پیسہ لے کے تو کائنڈلی اس کی گائنڈلینز کو فالو کریں صحیح اب اکثر پریشنر رسموں سے پوچھتے ہیں ڈاٹ سا بیارہ اب اتنی سٹک ڈیٹ بتایا تو ہم زندہ کیسے رہیں گے زندہ آپ اب تک بھی اللہ زندہ رکھا بہتا نا یہ تو آپ جو مرنے کے قریب آئے ہو تو اپنی ڈاٹ کی وجہ سے آئے ہو اب آپ زندہ الحمدللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ سر بہت شکریہ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے اتنی ساری جو سوشل نومس میس سین ان سب پر آپ نے جو ہے وہ نظر جو ہے مطلب جو ہمائے ویور سے ان کو بتایا کہ کتنی زیادہ جو ہے ہماری رانگ پریکٹس یہاں پر ہو رہی ہے اور کتنی زیادہ جو ہے ہم لوگ میس کی وجہ سے رانگ ڈیریکشن میں جا رہے ہیں اپنی مذبان فلا قادر کو اجازت دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ